اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور میں ہوں تارک ٹکی اس ہفتے کی اہم قبروں کے ساتھ حساس معلومات غیر ملکی ایجنسیوں کو دینے کا جرم سابق لیفٹننٹ جنرل جعوید اقبال کو چودہ سال قید برگیڈیر راجہ رزوان اور سیویلین ڈاکٹر بسیم کو موت کی سزا آرمی چیف نے سزاؤں کی توسیق کر دی سپریم جوڈیشل کانسل نے صدر مملکت کی طرف سے سپریم کورٹ کے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آگا کے خلاف بھیجے گئے ریفرنسز پر اٹارنی جنرل کو چودہ جون کے لیے نوٹس جاری کر دی ریفرنس بھیجنے پر ایڈیشنل ایڈوگیٹ جنرل زاہد ابراہیم احتجاجن مستحفی حکومت یا کسی ادارے کو جج کی عزت سے کھیلنے نہیں دیں گے بار ایسوسییشنز کی احتجاج کی دھمکی میران شاہ میں اتوار کے روز مسلح گروہ کا فوجی چیک پوس پر حملہ ایک جوان شہید پانچ زخمی جوابی فائرنگ سے تین حملہ اور حلاق پشتون تحفظ ممت کے رکن قومی اسمبلی علی وزیر سمیت آٹھ گرفتار جبکہ پیر کے روز شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں خار کمر چیک پوس پر جھڑپ میں تیرہ شر پسند حلاق ہو گئے قومی اسمبلی اجلاس میں حکومتی ارکان کی جانب سے پشتون تحفظ ممت کے ارکان اسمبلی محسن داور اور علی وزیر پر کڑی تنقید ارکان کی رکنیت منسوخ کرنے پی ٹی ایم کے حامیوں کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ اپوزیشن کا نشستوں سے کھڑے ہو کر احتجاج نیب لاہور نے پیراغون سیٹی کیس میں 69 کروڑ کے فراڈ پر خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق سمیت پانچ ملزمان کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت لاہور میں دائر کر دیا جالے ایکاؤنٹس کیس بود کے روز بلاول بھٹو زرداری کی نیب اسلام آباد میں پیشی بتیس سوالات پر مشتمل سوال نامے پر جواب چودہ روز میں طلب جیالوں کا احتجاج دو خواتین ارکان قومی اساملی سمیت چالیس گرفتاری کے بعد رات گئے رہا بھارتی تاریخ میں پہلی بار کسی غیر کانگریسی جماعت کے نرندر مودی نے مسلسل دوسری مرتبہ وزارت عزمہ کا حلف اٹھا لیا ستاون رکنی کابینہ تشکیل محسن داوڑ کے مطالبے پر امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کا سروے چھاسی فیصد مقامی آبادی نے شمالی وزیرستان سے فوج کے انخلاقہ مطالبہ مسترد کر دیا سابق صدر ریٹائیڈ پرویز مشرف کو طبیعت بگڑنے پر دوبائی کے امریکن ہسپتال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹروں نے سابق صدر کو ملاقاتوں اور بات چیت سے رکھ دیا کرکٹ ورڈ کپ کا آغاز افتتاحی میچ میں انگلنڈ نے جنوبی افریقہ کو ایک سو چار رنز سے شکست دے دی جمعہ کے روز ویسٹنڈیز نے پاکستان کو سات وکٹوں سے شکست دے دی کالی آندھی نے چودویں اور میں ایک سو چھے رنز کا حدف پورا کر لیا اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس منگل چار جن کو کراچی میں ہوگا وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے چاند دیکھنے کے لیے مون ایپ تیار کر لی اسلامباد ہائی کورٹ نے پیمرہ کو نئے لائسنس دینے کے عمل سے روک دیا پی بی اے کی درخواست پر دس جون تک حکم امتناہ جاری کرتے ہوئے چیرمن پیمرہ اور بورڈ آرکین کو موجودہ لائسنس ہولڈرز کے حقوق متاثر نہ ہونے سے متعلق حلف نامہ جمع کروانے کی ہدایت ملک بھر میں قیامت خیز گرمی جیک اب آباد میں درجہ حرارت انچاس ڈگری لاہور میں چوالیس ڈگری تک پہنچ گیا اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ کی صورتحال اور کرنسی ریٹس پر سٹاک مارکٹ میں مجموعی طور پر تیزی کا رجحان جمعہ کے روز ہنڈرڈ انڈیکس پندرہ پوائنٹ کی معمولی کمی کے بعد پینتیس ہزار نو سو چوہتر پوائنٹ پر بند ہوا جبکہ منگل کے روز پاکستان سٹاک مارکٹ کے سی اے او ریچرڈ مارن نے اپنے اہدے سے استیفہ دے دیا اوپن مارکٹ میں کرنسی ریٹ امریکی ڈالر ایک سو اٹالیس روپے اکیس پیسے یہ تھی اس ہفتے کی اہم خبریں حالات دیکھنے کا شکریہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعہ سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعہ